ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ آج ریزرو ڈے پر پھر ہوگا کولمبو میں بارش کے باعث اتوار کو کھیل روکنا پڑا گراؤنڈ خوشک نہ ہونے پر میچ آج کے لیے موخر آج دن ڈھائی بجے کھیل وہی سے شروع ہوگا جہاں کل رکا تھا بھارت نے چوبیس ایشاریہ ایک آورز میں دو وٹو پر ایک سو سنتالیس رنز بنائے بھارتی کپتان روحظ شرما چھپن اور شبمن گل اٹھاون رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کے ایل راہول سترہ اور ویراد کھولی آٹھ رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود شاداب خان اور شاہن شاہ آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی کولمبو میں آج بھی بادل برسنے کی پیش کوئی آج بھی میچ مکمل نہ ہو سکا تو دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا نگرام وزیر انسانی حقوق مشال ملک کہتی ہیں ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے امید ہے پاکستان بھارت کو ہرائے گا آزاد جمع کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عبام پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو ہیں چترال میں سیکیورٹی فورسز نے سات دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں چھے دہشتگرد شدید زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ ارسون کے علاقے میں ہوئی سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن بدستور جاری مقامی آبادی نے دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سرہا عوام کا ملک سے دہشتگردی کی لانت کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور تاب ان کا عظم جتنے بھی اللیگل امیگرنٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک ہیں ان کی ریپیٹریشن کی جائے گی ان کو واپس بھیجے جائے گی ہنڈی اور حوالے کے حوالے سے ہم نے فیفٹی نائن اریسٹ کیے ہیں اور فورٹی ایٹ ایفیاز ریجسٹڈ ہو چکے ہیں سمگلنگ کے بعد انہوں نے زخیرہ اندوزی جس انداز سے شروع کیا ہم اس برائی کے اپنیس انتہا کو جائیں گے حکومت کا غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان نگران وفاقی وزراء سرفراز بکٹی اور مرتزہ سلنگی کی نیوز کانفرنس وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں ملک غیر قانونی تارکین وطن کا مزید بوش نہیں اٹھا سکتا غیر قانونی طور پر مقیم غیر بلکیوں کے متعلق پولیسی بنا لی حکومت نے فیستہ کر لیا برائی کے خلاف آخری حد تک جائیں گے سمگلنگ زخیرہ اندوزی اور حوالہ ہنڈی بھی دیشت کر دی ہے سمگلنگ کے خلاف کامیابی ملی حوالہ ہنڈی میں ملویس انسٹھ افراد پکڑے جا چکے عوام زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی نشاندہ ہی کریں لیرہ بکٹی سے اغواہ چھے فٹبال کھلالیوں کی بازیابی کے لیے کوششیں چاری ہیں پنجاب حکومت اور شگر میلز مالکان میں چینی کی قیمت پر مذاکرات کامیاب شگر میلز صوبائی حکومت کو ایک سو چالیس روپے کیلو چینی فروخت کریں گی حکومت موڈل اور اتوار بزاروں میں سستے نرخوں پر چینی بیچے گی وزیرعالہ اور شگر میلز مالکان کی ملاقات میں کرشنگ سیزن 28 اکتوبر سے شروع کرنے پر بھی اتفاق وہنسی نکوی بولے کہ امتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو ہوگا وزیرعالہ کے ساتھ چیمبر آف کارمرز کے صدور کی بھی ملاقات انڈرسٹریز کے فروخت کے لیے تمام سہولتیں اور وسائل مہیہ کرنے کی یقین دہانی کرائی زخیرہ اندوزوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن چاری راول پنڈیویز لیند زامے نے چینی کے تیرہ گوداموں کو سیل کر دیا چینی کی ایک ہزار بوریاں تحویل میں لے لی گئیں چکوال میں ایک گودام سے پونے دو لاکھ کلو چینی برامد دیگر گوداموں سے پچاس ہزار پچیس ہزار اور پندرہ ہزار کلو چینی تحویل میں لے لی گئیں دھرکی میں چھاپے میں گردم کی تیس ہزار سے زائد بوریاں برامد ہوئیں ڈیا ای خان میں دس ہزار بوری چینی پانچ ہزار بوری کندم اور چار سو بوری دیگر اناج برامد نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں معیشت کی بہالی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں حکومتی اقدامات سے جلد بہتری نظر آنا شروع ہوگی گورنرز کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں نگرام حکومت اپنے اخراجات پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں پینشن فنڈز کے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان خطے کے ملکوں سے معاشی تعلقات میں بہتری لا رہا ہے سرحدی علاقوں میں سمگلنگ کی روکھام کے لیے نظر رکھے ہوئے ہیں سمایہ کاری کے متعلق سعودی والی اہد اور آرمی چیف میں مصبت گفتگو ہوئی سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نواب شاہ اور حیدر آباد میں خطاب سابقی تحادیوں پر الیکشن سے بھاگنے کا الزام لگا دیا بولے انہیں بھاگنے دیں ڈرنا اور پیچھے ہٹنا پیپلز پارٹی کی اور ان کی جگہ لے لے گا نا اہل ہونے والا شخص ملک دشمن تھا اسے عوام کے تعاون سے نکالا آج بھی پاکستان کے عوام کے مسائل وہی ہیں لوگ مہنگائے کے سونامی میں ڈوب چکے پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آتی ہے غریبوں کو فائدہ پہنچاتی ہے پیپلز پارٹی انتخابات سے قبل پھر سرائی کی صوبہ کارٹ کھیلنے لگی سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کا رہوڑی کے قریب جلسے سے خطاب بولے پیپلز پارٹی عوام سے جوادہ کرے پورا کرتی ہے سرائی کی خطے کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں وہ صوبہ بنا کر دے گی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف میڈکوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو را دھمکا کر کونے میں بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو کوئی آمر ختم نہ کر سکا پھر کیوں وقت جایا کیا جا رہا ہے عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جمہوری حق دیا جائے پیپلز پارٹی سندھ میں پندرہ سال حکومت کرتی رہی بلاول بھٹو کی تقریر سے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ حکومت میں نہیں آپوزیشن میں رہے ہوں ایک نون کے راہنما کھیل داد کوہستانی کا رد عمل کہا پیپلز پارٹی کے چیئرمن کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ کے عوام فیصلہ کریں گے نظام کا تسلسل چاہیے یا شہباز سپیٹ کی ترقی جیک باباک کے سرکاری اسپتال میں علاج معالجہ مزاق بن کر رہ گیا بجلی نہ ہونے پر موبائل کی ٹارچ کی مدد سے طبی امداد دی جانے لگی اسپتال کے بیٹ کی بجائے لورڈر رکشو پر مریضوں کا علاج کیا جانے لگا خاتون مریض کے سر میں چوٹ پر ٹانکیں موبائل ٹارچ کی روشنی میں لگائے گئے مہنگائی اور بیروسگاری بڑھا ہی ہے جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق کا مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب بولے بچلی کے بلوں میں اضافے کے بعد شہریوں میں شدید غم و غصہ ہے سیاسی قیادت اپنی غلطیاں تسلیم کر کے قوم کو بہرانوں سے نکالے ملک میں بے پناہ وسائل کے باوجود غربت ناچ رہی ہے آئین کے تحت بروقت اور شفاف الیکشن کرانا ضروری ہے بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناہ کا آج پچھترمہ یوم وفات قائد عاظم محمد علی جناہ پاکستان بنانے کے بعد قوم کی طرف ایک سال سرپرستی کر سکے علالت کے بائیس گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو خالق حقیقی سے جاملے مرسی کے موقع پر پنجاب اور سندھ کے گورنرز اور نگران وزیراعلا سندھ مزار قائد پر حاضریں دیں گے اسلام علیکم نائنٹی ٹونیوز کے ساتھ میں ہوں بشیرہ رشید اور میں ہوں حسن رو میں ہوں حدیقہ اروج خان بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے wird منہ اور سنتاہی سب سے پہلے اختلاق حقیق جاور سنتاہی؟